اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید آپ کو خیریہ سے ہوں گے تو آج ہم ایک بار پر نازباد پر موجود ہیں اپنے آبائی گاؤں جہاں ہماری قدائش ہوئی تھی یہاں سے ہمارا بچپن گذرا اور پھر اس کے بعد ہم شفٹ ہو گئے تو آج ہم ادھر کی رونکیں آپ کو دکھائیں گے نازباد امبر ایک کے مختلف علاقوں کی عید کی رونکیں کافی جانور اب آ چکے ہیں یہ والا جانور آپ دیکھ سکتے ہیں دو لاکھ دیس ہزار کا اس سے پیچھے دو لاکھ ستر ہزار کا ایک لاکھ چالیس ہزار اور ایک لاکھ ستر ہزار وہ دو جانور بیٹے ہیں وائٹ والا وہ دو لاکھ ستر ہزار اور اس پہ آگیا لکھ چار لاکھ اور یہ دو دس کا آگے چلتے ہیں اور آگے آپ کو رونکیں دکھاتے ہیں نازباد نمبر ایک کی کیجئے ناظرین آپ ہم نے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور آج آپ کو نازباد نمبر ایک کی رات میں کیا کیا ہو رہا ہے اور آپ کو جیسے معلوم ہے کہ عید الہزہ کی آمد ہے اور تین دن رہ چکے ہیں تین سے دو دن اور کہاں کہاں کسے جانور آ رہے ہیں کتنے کتنے کے جانور آ رہے ہیں علاقہ کتنا تبدیل ہو چکا ہے رات میں کیا کیا بیٹھے کے ہوتی ہیں پوری رات جاگنا ہے والا نازباد آگا ہم نے پورا بلوک منائیں گے اور آپ کو تمام تفصیلات سے آگا کریں گے اور جو نازباد میں رہ کے جا چکے ہوں گے تو ضرور ہو جب ملک شہر سے بہار ہوں یا ملک سے بہار ہوں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نازباد سے گئے ہیں تیس سال ہو چکے ہیں ملک سے بہار ہیں اور اب وہ اگر یہ دیکھیں گے تو ضرور خوش ہوں گے یہ علاقہ نازباد نمبر ایک کا ہے اور یہ سیدھا راستہ زیب میڈیکل یقینا جو زیب میڈیکل کے بارے میں جانتے ہوں گے کافی مشہور میڈیکل ہے نازباد ایک کا اور یہ وہ روڈ ہے جہاں پر کبھی لوٹس کے نام سے یہ روڈ مشہور تھا اور یہاں ٹورنمنٹ ہوا کرتے تھے کافی رونک ہیں اس جگہ پر اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بقاعدہ ایک فیسٹیول لگا ہوا ہے اور جو گربانی کے جانور ہیں ان کے لیے کتنے خوبصورت جگہ بنائی گئی ہے تو یہی رونک ہیں نازباد نمبر ایک کی سے پہلے بھی میں نے دو تین بلوگ بنا چکا ہوں اور جو مل سے باہر جا چکے ہیں نازباد کے رہائشی انہوں نے کافی اس بلوگ کو پسند کیا تھا اور ان کی خواہش تھی بہت سے سبسکرائبروں کی جو نازباد کے رہائشی تھے اور مل سے باہر جا چکے ہیں یہ رات کے تیم بھی ایک بلوگ بنایا جائے اور رات کی بھی رونکیں دکھائی جائیں تو ہم نے سوچا اب عید کا دین ہے تیوار چل رہا ہے اور جانوروں کی بڑی رونکیں لگی ہوئی ہیں تو کیوں نہ آپ کو بھی رات کے ٹیم نازباد ایک نمبر کے مناظر دکھائی جائیں اسی طرح راستہ پیٹرو بم کی طرف نکلنا ہے اور سامنے گرین لائن کا ٹریک بھی آ جائے گا جب آپ پیٹرو بم پر پہنچیں گے جگہ جگہ شامیانے لگے ہوئے ہیں جہاں پر جانور بندے ہوئے ہیں بہت سے فیملی آتی ہیں بچوں کے ساتھ یہاں پر آئیڈیل فیڈیل سکول کافی پرانا ہے کنتوسیا مسجد ہے اسی روڈ پر آگے کی سائٹ پر اور یہ دیکھیں سزوکی میں اب جانور مسجد اتر رہا ہے ایک ہے یا دو ہیں ایک جانور ہے دو جانور آتے جا رہے ہیں جیسے میں آپ کو بتایا دو دن ہی رہ گئے ہیں پیر کی عید الادہ ہے اور آپ تمام اہلِ وطن کو اور جو ملک سے بہار ہیں ان سب ہم مسلمانوں کو یہ بڑی عید کی پیش کی مبارک بات اللہ تعالیٰ جو جو لوگ قربانی کر رہے ہیں ان سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے آمین آگے کی طرف راستہ بند ہے تو آپ سے اب ہم گلی سے نکلیں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا بہت سی جگہوں پر راستے بند کر دیئے گئے ہیں گلیوں میں اور جانور بیٹے ہوئے ہیں شامیانہ لگائے ہوا ہے ایک میلہ لگ رہا ہے یہ دیکھیں جو میں نے بھی آقیب آپ کو دکھایا تھا ایک جانور آیا ہے تو ایک جانور اور آگیا ہے وہ بھی اتر رہا ہے اور شامیانہ کے اندر چلا جائے گا آگے چلتے ہیں اور آپ کو مناظر دکھاتے ہیں اور اب یہ راستہ سیدھا جو ہے الہسن کی طرف جا رہا ہے اور یہاں پر بھی آپ دکھ سکتے ہیں گاڑیوں میں جانور آ رہے ہیں اور یہ سامنے گریس ٹاور کافی مشہور نازعباد کا ایریا اب ہم آپ کو اوڈ بھی دکھاتے ہیں دوستو تقریباً چار اوڈ آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے ان اوڈوں کو بھی دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں زبردست بچے بغیدہ بچوں کے تو یہ آج کل شکتی ہیں اسکولوں کی تو کافی خوش ہوئے ہوئے ہیں اور آراتوں کو فیملیوں کے ساتھ اپنے پیرنٹ کے ساتھ آتے ہیں اور انجوائی کر رہے ہوتے ہیں تو تقریباً پورے شہر میں یہی صورتحال ہے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں ایک میلیا سا لگاوا ہے اور بچے جانوروں کو دیکھتے ہیں بڑے شوق سے پیار بھی کرتے ہیں اور ٹیلانی بھی لے کے جا رہے ہوتے ہیں ریورڈ کے ریورڈ یہ بھی بہت سے مناظر ہم نے دیکھے ہیں لیکن رات کے ٹیم یقین کریں تین تین بجے بھی بچے جانوروں کو لے لے کے ٹیل آ رہے ہوتے ہیں آگے چلتے ہیں اور آگے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بذرگوں کی ایک بیٹک لگی ہوئی ہے ایک نوجوان جو وہ موبائل میں مصروف ہیں بیلو ٹی شٹ والے شاہد وہ ہمیں دیکھ کے حسر ہیں اور یہ چار بذرگ بیٹے ہیں تو یہ ایسی بیٹک ہے بہت جگہ آپ کو نازعباد میں ملیں گی اور جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ لوگ نازعباد میں رات بھر جاگتے ہیں میرے ساتھ سے تو اب یہ صورتحال ہے اور ہفتہ تو خاص طور پر جمعے کے دن خاص طور پر رات میں اکثر بہتر میں جب بھی یہاں پر آیا ہوں رات کے ٹیم بھی تو اسی طریقے کی رونک لگی ہوتی ہے ابھی تو عید کے دن چلنے تو اس لیے زیادہ رونک ہے لیکن عام دنوں میں بھی کافی رونک ہوتی ہے جو ہمارے چینل کو نیا آئے ہیں ان سے گزاری چیک ہے یہ سامنے جلال آباد آیا تھا ونجی کی آخری گلی ہے یہ سامنے جلال آباد ہے اور ونجی کی آخری گلی یعنی نام آباد کی آخری گلی ہے ونجی لوگ بیٹھے ہوئے بھی ہیں گھروں کے آگے بھی چھرس والے چھولے والے کیلے والے سب موجود ہیں یہ سابر میڈیکل اسٹور جہاں کہیں زوائی نہ ملے وہ یہاں گرون مل جاتی ہے تو دوستو امید ہے آپ کو ہمارا یہ چھوٹا سا ولوگ پسند آیا ہوگا یہاں ہم اپنی ویڈیو ختم کرتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت ہر خیال لکھئے گا ملتے ہیں پھر آپ سے جی امان اللہ پاکستان زندہ بات ملتے ہیں ملتے ہیں